ویڈیوی ملیکم بیک ٹو مائے یوٹیوب چینل آپ لائیو ریسول دیکھیں گے یہ بلیچ گر بیٹے کیا جوہے ہی صرف ٹوانٹی روپیز Israah بلکل جسٹ بلیچ کو کرنے کیلئے齐 ہی ملکل کرنے کیلئے ہاں پاولر جاتے ہیں ہزار روپے خرش کرتے ہیں آپ بلیچس ہ ہی صرف ٹوانٹی روپیز سے بنا سکتے ہیں سٹیپ با سٹیپ بنانا ہے کوئی مشاہ نہیں کرنا ہے سیٹموں کے ساتھ سے فالو کیا آپ نے بالکل اگزیک اسی طرح سے فولو کرنا ہے میری ایڈبائسز کو تو کوپی پینٹ پر کر لیں اور جیسے جیسے میں بولتی جان رہی ہوں ویسے ویسے آپ نے فولو کرنا ہے اس کے لیے میں لے رہی ہوں ویلا کی بلیچ یہ مجھے کافی پسند ہے اور کافی افورڈیبل بھی ہے ٹوئنٹی روپیس میں آپ کو مل جائے گی اس کا جو وولیوم ڈیویلپر ہے اس میں 35% یہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا سا زیادہ اچھا ریزلٹ آتا ہے اس بلیچ سے آپ کوئی بھی بلیچ ساشی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے بلیچ ساشی میں اس لیے یوز کریں کیونکہ یہ ایزی لی ایویلپر ہوتا ہے آپ کہیں سے بھی یہ آسانے سے لے سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ دوسری برینڈ کا بلیچ ساشی بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آلیویا ہے اور کیئر ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ہیں جولین ہے تو اس میں آپ کو دیا جاتا ہے ایک ایکٹیویٹر اور ایک کریم اور اس کے ساتھ دو تین چیزیں ایڈ کرنی ہے جو کہ میں آپ کو ون بہ ون دکھاتی جاری سکن شائنر بوسٹر اور وائٹنگ پاوڈر تو ان کی جو ہے میں کونٹیٹی آپ کو ہاتھ کے ہاتھ بتاؤں گی تینوں چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو ضرورت پڑے گی اور وہ ہے وائٹنگ کیپسولز کی اچھا وائٹنگ کیپسولز آپ نے ایک ہی یوز کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ یہ سارے وائٹنگ کیپسول صرف ون ٹائم بلیچ میں ڈال دیں تو ایسا بلکل نہیں ہے ایک ہی کیپسول جلا ڈالنا ہے اس ساشے پیک میں اور زبردست قسم کی ایک بلیچ بن جائے گی وائٹنگ کیپسول کا تو میں بتاؤں بہت زبردست افیکٹ آتا ہے آپ لائیو ریجل دیکھیں گے خود دیکھیں گے تو میں یہ پوری بلیچ بنا رہی ہوں یہ جو ساشے پیک ہوتا ہے ون فیس کے حساب سے ہوتا ہے تو میں پورا میں نے یہ ڈال دیا ہے اور ایکٹیویٹر آپ نے اپنی سکن کی کنڈیشن کے حساب سے ڈالنا ہے اگر تو آپ کی نارمل سکن ہے تو آپ اسے پورا ڈال سکتے ہیں لیکن میری سکن تھوڑی سی سنسٹیو ہے تو میں اسے تھوڑا سا چھوڑ دوں گی جتنا میں دکھا رہی ہوں اتنا چھوڑ دینا ہے پاکی سارا ایکٹیویٹر جو ہے آپ نے باول میں ڈال لینا ہے اچھا یہ خیال رکھنا ہے کہ باول آپ نے جو ہے نون میٹیلک لینا ہے یعنی شیشے کا یا پلاسٹک کا لینا ہے اور اس کے بعد میں وائٹننگ پاورڈر ڈال رہی ہوں گولڈن گل کاسمیٹکس کا ہے اور یہ میں نے ہاف ٹیبل سپون ڈال رہا ہے مجھے اندازہ ہے تو میں اس لئے اندازے سے ڈال لیوں آپ نے کونٹی جو لینی ہے وہ ہاف ٹیبل سپون لینی ہے بوسٹر کی کونٹی ٹی بھی میں ہاف ٹیبل سپون ڈالوں گی اس کے بعد سکن شاہر کی کونٹی ٹی بھی میں ہاف ٹیبل سپون ڈالوں گی بلکل اسی طرح سے ایٹ کرنا ہے جسے میں ایٹ کرنا ہوں اس کے بعد آپ نے وائٹنگ کیٹسول لینا ہے اور اسے کئی چیزے کٹ کر لینا ہے اور اسے بھی اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس اپ کرنا ہے اور ان سارے پاورڈرز کو اور ان سارے کیمز کو اچھی طرح سے یک جان کرنا ہے تاکہ یہ بلکل ایک جیسے ہو جائے اچھا یہاں پر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہم جو ہے اسے بالکل اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ ایک کریمی سا پیس بن جائے اتنی اچھی مکسنگ ہوگی اتنا اچھا ریزلٹ آئے گا آپ اچھی طرح سے مکس کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی سکن جو ہے بالکل ساف ستر ہونی ہے کوئی بھی سوٹنگ لوشن نہیں لگانا ہے اچھا ایک بات یاد رکھے سوٹنگ لوشن آپ لگاتے ہیں تو آپ کی سکن پر پھر بلیچ اثر نہیں کرتی تو اپنی رو سکن پر یہ بلیچ اپلائے کرنی ہے اور بالکل اس طرح سے اپلائے کرنی ہے برش کی ملکل سے اپلائے کرنی ہے کوئی بھی میٹیلک جو ہے آپ نے چیز یوز نہیں کرنی چومچ یوز نہیں کرنی آپ نے جو ہے صرف اس طرح سے برش سے اپلائے کرنا ہے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ فنگر سے بھی اپلائے کر رہے تھے جو کے بالکل ایک رونڈی Penthouse ہے اس طرح سے بلیچ بلکل اپلائی نہیں کرنی ہے ہمیشہ برش کی مائل سے آپ نے بلیچ کو اپلائی کرنا ہے اور اس مکشر کو اپنے ٹین منٹس کے لیے اپنے سکین پر چھوڑ دینا ہے تو ٹین منٹس تک ہم ویٹ کریں گے اس کا آپ کو ریزلٹ دکھانے کے لیے میں نے ہافہ ہینڈ پر اپلائی کرنا کہ آپ کو اچھی طرح سے اس کا ریزلٹ پتہ چل جائے تو ٹین منٹس ہمارے ہو چکے ہیں اور میں گیلے سپنچ کی مدد سے سچی طرح سے ریموف کروں گی اور آپ کے سامنے اس کا ریزلٹ ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنا گیم چونج ہے کتنا مزے کا ریزلٹ ہے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ